بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوگ بھی لکھتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بلک میں اپشن دیتے ہیں تو آپ کو ایک سیریز میں بلوگ بھی لکھ دے سکتا ہے یعنی کہ بلوگنگ کرنا بہت آسان ہوگا اس ٹول کے ساتھ اور اس ٹول کے بارے میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو یار چینل کو جو سبسکرائب کر دو بلوٹیشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ انہی والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ دی رہت کریں اور آپ کو کچھ نے کچھ فائدہ ہوگا کریں یار ا اچھا یہ جو ٹول ہے اس کا نام ہے ویب سائٹ کا اس کا میں ایک جو ہے اپنا ڈال دوں گا کوڈ ہوتا ہے ریفرل کوڈ اگر ویسے تو وہ فری ہے ٹول ٹھیک ہے آپ فری یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی زیادہ ایکسس جو اس کی بہت آگے کی ایکسس سے وہ حاصل کرنا چاہتے تو اس کے لئے ظاہری بات کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے کوپن کوڈ ہوگا وہ میں لگا دوں گا نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ ڈسکرپشن میں سے کوڈ دیک لیجئے گا اور اس کوڈ کے ذریعے آپ کو ٹرٹی پرسنٹ ٹرٹی پرسنٹ ٹرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکونٹ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں دے چلتا ہوں آپ کو سکرین پہ اور اس کو پروپر یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بلوگ لکھ کے ایک بلوگ اور اس کے بعد جو ہے بلک میں بلوگ کیس طرح سے لکھتے ہیں اس کو ٹیگز کیس طرح سے دیں گے اور اس کی ایسیو کیس طرح سے ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں پروپر آپ کو جائے وہ ڈیٹیل میں بتاؤں گ گا یہ انٹریگریشن بھی اس کی ہو جاتی ہے اپے کی کے ذریعے آپ کی ورلڈ اپٹریس ویب سائٹ کے ساتھ آپ آٹومیٹک جو ہے اس کو ادھر آپشن دے گا یہ لکھ کے ادھر پوسٹ بھی کر دے گا آپ کو فوٹوز بھی جنریٹ کر کے دے گا جو کہ نون کوپی رائٹ ہوں گی کوپی رائٹنگ پہ نہیں آئے گا بہت کمال کا ٹول ہے بہت کمال کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آج پروپر ایک ویڈیو بناتے ہیں تو وہ چلیں ذرا کو لے گی چلتے ہیں سکرین کے اوپر اور وہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے پروپر یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کا ٹھیکیا کارکار کوپن کوڈ اگر آپ کبھی پرچیز کرنا ہے تو میرا کوپن کوڈ لگانا نہ بھولیے گا بلکہ وہ کاؤنٹ بناتے ہیں جو نا کوپن کوڈ لازمی لگا لیجئے گا چلیں ذرا آپ سکرین پہ چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس ٹول کو جی ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹپ سکرین کے اوپر یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس ویب سیٹ کو یوز کرنا اس کے بارے ہم بات کر رہے تھے ویب سیٹ کا نام کیا ہے seoriting.ai ٹھیک ہے seoriting.ai ویب سیٹ ہے یہاں پہ آگیا ہے اب یہاں پہ ہم نے اسی اے میں لنک کہہ رہا ہے اس کا سائن ان کرنے کا تو زیر اسی بات ہے جب آپ نیا ایک یوزر آتا ہے تو وہ سائن اپ کرے گا تو یہ سائن اپ کا آپشن ہے آپ اس کو دبائیں گے تب بھی آپ کا سائن اپ ہو جائے گا اور اگر آپ لاغ ان وید گوگل کریں گے تو اگر آپ کی گوگل کی آئی ڈی لگی ہوئی ہے اس کے اندر تو ڈائریکٹ اس سے جو ہے آپ کی آئی ڈی وہ کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو سائن اپ پہ کلک کریں یہاں پہ اپنا فل نیم دیں ٹھیک ہے جو نام آپ دینا چاہیں گے یہ میں دیکھ دیا عزیم سیال یہاں ای میل ایڈریس جو بھی ہوگا ہم ٹھیک ہے ای میل دینے کے بعد یہاں پہ ہم دے گے پاسورڈ اور سائن اپ پہ کلک کر دیں گے تو ہمیں ایک ای میل آ جائے گا ایکٹیویشن لنک جو ہے تم اس ایکٹیویشن لنک کو دبا کے اپنا آئی ڈی جو ہماری پروفائل وہ کمپلیٹ ہو جائے گی بن جائے گی بننے کے بعد اس طرح سے جو ہے وہ ہماری آئی ڈی شو ہوگی یہ پروفائل میری کھڑی ہے یہ پروفائل آپ کو میں اپنے ذرہ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے نیم آئی میل آ جائے گا پاسورڈ آپ کا شو ہو جائے گا اگر آپ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں انٹیگریشنز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کو ساتھ لگا سکتے ہیں پلان جو ہے میرا فری والا ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ فری ہی ہے لیکن اگر آپ کو بزنس کے لیے بہت زیادہ ہیوی آپ کو یعنی آپ نے بلوگ لکھنے ہیں یا کچھ بھی تو اس کے لیے آپ کو پیڈ لینا پڑے گا لیکن آپ اس کے بغیر بھی جو ہے اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں تو بہت مزے کا ہے میں اب یہ جاتا ہوں ڈیش بورڈ پر آپ کو اس کو پروپر جو ہے اس کو آپ کو ایکسپلور کر کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو اے آئی کے ایرٹی فیل انٹیلیجنز کے ذریعے بلوگ لکھنے والا طریقہ کار ہے اس میں یہ ایک ہے ون کلک بلوگ پوسٹ یہ جو صرف بلوگ لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی جو ہے اپشن سپیشل ان کے لیے اپشن ہے ایک یہ اور دوسرا ہے بلک آرٹیکل جنریشن اس میں آپ جو ہے کم از کم ایک سو آرٹیکلز جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں بیچ میں ایک ہی بار میں آپ اس کو ٹائٹلز وغیرہ دیں گے اور ٹائٹلز بھی نہیں آپ جس کہہ دیں کہ آپ اس کو دے دیں گے کیوئرڈ دیں گے کہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے لکھنا ہے یہ ہمارا یہ ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ کو بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے آگے create document بلوگ پوسٹ اگر آپ بلوگ پوسٹ کو لکھنا چاہتے ہیں اس میں ذرا ڈیٹیل جا کے چیزیں ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ یہ لکھ سکتے ہیں پرڈکٹ راؤنڈ اپس ہیں پرڈکٹ ریویوز ہیں اگر آپ امازون کے لیے قرام کر رہے ہیں یا اگر آپ پرڈکٹ رسٹ ورک فلو ہے امازون کے لیے بھی یہ انہوں نے دیا اسپیشلی سمپل ایڈیٹر ہے یہ جانریشن اینٹھنگ جسٹ ایڈ ایڈ ایکزیمپل فور اے ای بیگننگ ٹھیک ہے تو یہ بیگنرز کے لیے بھی ہے یا کہہ لیں کہ کچھ چیزیں یہ جو آپ بزنس کے لیے امازون کے لیے یوز کر سکتے ہیں کے گھر کیا ہوتا ہے اب ون کلک بلوگ پوست پہ ہم جا کے کرتے ہیں کلک آپ کو دکھاتا ہوں مین کیورڈ کے آپ کی کیورڈ کے اوپر لکھنا چاہ رہے ہو ایک تو چیز آپ یہ لگاؤ گے ٹھیک ہے اب میں اگر کہتا ہوں کہ میں فری لانسنگ کے اوپر جو ہے وہ لکھنا چاہ رہا ہوں اب یہاں میں ٹائٹل اس کو خود بھی دے سکتا ہوں میں ٹائٹل جو ہے وہ خود سے لکھ دوں یا پھر میں نے فری لانسنگ لکھا مین کیورڈ یہاں پہ اوپشن ہے جنریٹ ٹائٹل تو میں نے اس کو کلک کیا انلوگ یور پوٹینشل ویڈ فری لانسنگ کا گائیڈ ٹو سیکسس اس نے مجھے آٹومیٹک جو ہے ایک ٹائٹل وہ نکال کے تو دے دیا ہے ٹھیک ہے اب ٹائٹل اگر آپ خود لکھنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی اگر آپ مین کیورڈ لگا کے اس سے ٹائٹل جنریٹ کروانا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے اس میں نیچے کچھ چیزیں ہیں لینگویج کونسی لینگویج میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے انگلیش آرٹکل سائز یہ چوبیس سو سے چھتی سو ورڈز ہیں آہ نائن ٹو ٹو اور ایچ ٹو ہیڈنگ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو آپ لارج بھی کر سکتے ہیں چھتی سو سے آہ باوند سو جو ورڈز ہیں وہ لکھے گا ٹھیک ہے ہم میڈیم پہ رہنے دیں گے نیچے ہے ٹون آف وائز فرینڈلی نون نن ہے فرینڈلی ہے پروفیشنل انفرمیشنل ٹرانزیکشنل انسپریشنل نیوٹرل ویٹی کییویل یہ ساری کی ساری ان میں سے آپ جو بھی ہے وہ لگانا چاہے میں فرینڈلی کو پریفر کر دوں گا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے فرسٹ پرسن سنگلر آئی می می مائے مائن بغیرہ اس طرح سے یہ ورڈنگ یوز ہوگی اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں اور اگر آپ فرسٹ پرسن پرولر یعنی کہ وی اس آر آرز لگانا موجود نہیں ہوتا ہی شیٹ وغیرہ جو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو نن رہ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے اچھا ٹارگٹ کنٹری کے آپ کس کنٹری کے لیے جو ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہیں بلوگ پوسٹ یہ آپ کو آپشن یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یونیٹر سٹیٹس کے لیے ہے یوکے کے لیے ہے کینیڈا البانیا اس سارے ممالک کی جو ہے لسٹ دی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے بھی جو اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہے کہ آپ موسٹ کس کے لیے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا چیز یہ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے یہ ڈیٹیلز تو انکلوڈ اگر آپ کو چیز ڈیٹیل جو ہیں اس کے لیے انکلوڈ کرنا جاتا ہے یا سے فون نمبر وغیرہ تو یہاں پہ آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں ایمیج جنریشن جو ہے پلیسمنٹ کہاں کہاں پہ لگے آفٹر ایچ ون آن لی یعنی کہ ایچ ون جو ہیڈنگ ہوتی ہے ٹائٹل ہوتا ہے اس کے اوپر ایچ ایچ سیکشن یعنی کہ ہر پیراگراف کے بعد آئے گی ایمیج جو ہے ٹھیک ہے پلیسمنٹ اگر آپ نے لگانی ہے ایمیج تو ہائی کوالٹی ایمیج ہوگی ایمیج سٹائل آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کون سا ہو فوٹو کارٹون کیوبیزم ایکسپریزم یہ کافی زیاری چیزیں ٹھیک ہے جونس آپ سیلیکٹ کرنا چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں نیچے ایس سی کے لیے یہاں پہ آپ وہ خود بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر اگر اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو اس نے ہمیں آٹومیٹک وہ ہمارے مین کیورڈ کو دیکھتے ہوئے انلپی کیورڈ جنریشن جو ہے جس نے لکھ کے دیتے ہیں فریلانس ہیں فریلانس ہیں فریلانس ورک فریلانس جوبز ایچ سیکٹر ایچ سیکٹر نیچے سٹرکچر کہ آپ کا جو بلاغ ہے بلاغ کا ہمارا سٹرکچر کیا ہوگا یہ اس کے اوپر ہے سٹرکچر کیسے ہوگا مینز کے کنکلویجن یعنی کے لاشٹ پہ ہمارا ایک ورلڈ لکھا ہوتا ہے پیراگراف ہوتا ہے کنکلویجن کا اگر وہ لکھنا ہے کے نہیں لکھنا ہے یس اور نو آہ ایم گونٹو یس ٹیبلز اگر ٹیبلز اندر بنے ہوئے ہوں وہ آئیں یا نہ ہیں میں نے کہا یس ایچ تھری یعنی کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں ایچ تھری میں ہیڈنگ تھری ٹھیک ہے ایچ تھری ہیڈنگ جو تھری نمبر والی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے لسٹ یہ ہونی چاہیے اٹیلک ہونا چاہیے کوٹس ہونے چاہیے کی ٹیک اویز ہونے چاہیے ایف ایک یو فرینکٹلی آسٹ ٹویسچنز یہ ہونا چاہیے اور بولڈ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیو ٹو ایک ہی ہے ڈائریکٹری ہوں وہیں پہ یعنی کے میں نے ایکسٹرا کوئی اس کا نہیں بنایا ہوا ایک ہی فولڈر کھڑا ہی ہے میں نیو فولڈر کریٹ کر کے وہاں پہ اپشن دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پبلش ٹو ورلڈ پریس مزے کی بات آپ پبلش کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اگر آپ اپی اے کے ذریعے اس کو لگا دیتے ہیں تو تیسری بات مزے کی آخری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی فور جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ساتھ جی پی ٹی فائی پلس جی پی ٹی ٹری پان فائی ٹربو سکسٹین کے بھی آتا ہے اور جی پی ٹی فور ان سب کو یوز کرتے ہوئے جو اس کی قوالٹی جنریٹ کر کے دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اوپن اپی اے کی اگر آپ یہ لگانا چاہے تو یہ بھی لگ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں جو سیٹنگز ہیں یہ کرنے کے بعد ہم نے صرف اوپر جانا ہے ایک ہی دفعہ سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کو ڈیفالٹ آپ کر کے رکھ سکتے ہیں سیٹنگز کے اندر سے جا کے آپ نے جسٹ اس کو کرنا ہے رن ٹھیک ہے جسٹ آپ کا اتنا کام ہے رن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے ہے فیلانسنگ کے اوپر اس نے بلوگ لکھنا شروع کر دیا ہے اسٹیٹس اس کا میں یہاں پیش ہو رہا ہے یہ میں نے پہلے لکھے ہوئے تو یہ ٹک کا نشان لگا وہ آپ کے سامنے ہے یہ ٹو ڈو کا اپشن ہے پاس کرنا ریپیٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈڈ ریپیٹ ڈیلیٹ کیونکہ آلڑی لکھا ہوا تو اس کا یہ اپشن آ رہا ہے اب یہ یہاں پی آتا ہے بلڈر کے اندر اب یہ یہاں بلڈ ہو رہی ہے اتنی دیر اس کے بلڈ ہوتے تک میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں بلک آرٹیکل جنریشن ہم اس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے مین کیوئرڈ یہاں پہ ہم مین کیوئرڈ وہی ڈال دیتے ہیں جی فری لانسنگ ٹھیک ہے فری لانسنگ کرنے کے بعد جنریٹ کر دو جی ٹائٹل کو ٹھیک ہے یہ ٹائٹلز آ گیا فری لانسنگ کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے انجن سرچ انجن اپٹیمائزیشن رائٹ ڈیزائن اٹسکٹر 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 اس کو بھی ہم جنریٹ کر دیتے ہیں یہ اب ہمارے مین کیوئرڈ اس کے ریلیٹڈ اس نے نکال کے میں دے دی ہیں یہاں پہ ہمیں ٹائٹلز جو ہیں وہ دے دی ہیں آپ اس کو یہی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں گلیٹ کر سکتے ہیں رو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے ٹھیک ہے یہ اور ایڈٹ کر کے یہاں پہ آپ ایک ہی بار میں یعنی کہ اپنے جو کیوئرڈ ہیں مین کیوئرڈ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو کہا تو یہ آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ٹائٹلز جنریٹ کرنا ہے کہتے ہیں وہ ٹائٹلز جنریٹ کر کے دے دے گا ساتھ ہی آپ جنریٹ جی ایل پی جو تھا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جو کیوئرڈ ہیں یہاں پہ وہ جنریٹ ہو جائیں گے یہ سارا جب یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے یہ جہاں سے لکھا جائے اس کے بعد سیٹنگ وہی سیم تو سیم سیٹنگ ہوگی کہ سیٹنگ کیا ہے آپ کی انگلیش فرینڈلی نون پوائنٹ آف ویو جیسے آپ رکھنا چاہیں نیچے ایمیج قوالٹی وغیرہ اور یہ ساری جن سٹرکچر جو ہے یہ آپ سیم اپنا جو سیٹنگ اسی طرح سے آپ کی ہوگی یہ آپ سیٹنگ کرنے کے بعد جسٹ آپ اس کو وہی رن والا آپشن دیں گے کہ جی بھگاؤ بناو تو یہ آپ کو جو ہے وہ بنا کے سارا سارا دے دے گا اسی طرح سے ابھی میں ذرا ادھر والا بلوگ دیکھوں یہ میرا بلوگ لکھا جا چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیش بورڈ کے اندر ہمارا آہ بلک آرٹیکل جنریشنز وہ کدھر گیا آہ سوری پر کوئی سیم چیز ہے کہ یہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ جو آرٹیکلز ہیں آپ یہاں پہ جتنے چاہیں آپ روز ایڈ کر کے آپ بیس روز ایڈ کر دیتے ہیں بیس روز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ٹائٹلز جنریشن کیا ہم نے ٹائٹلز تو سوری مین کیورڈ ہم نے خود لکھا اس کے بعد ہم نے آہ جنریشن کر لیا ہے ٹائٹلز کو ٹائٹلز کو جنریشن کرنے کے بعد ہم نے جو ہے آہ اپنے کیورڈز جو ہیں ان کو جنریشن کر لینا ہے جنریشن کرنے کے بعد سمپلی ہم نے اس کو رن کے آپشن پر کلک کرنا ہے تو ہمارے جو ہیں بلوگز اس سارے کے سارے لکھے جائیں گے جیسے کہ میں نے یہاں یہ بلڈر کے اندر آپ کو ذرا ادھر دکھا دیتا ہوں کہ جو میں نے پہلے آلیڈی لکھے ہوں اسی طریقے کار سے یہ والے لکھے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں نے اس کو ایک دفعہ یہ ورک فرام ہوم کا دیا اس کے بعد اس کی سیریز کے ساتھ ٹائٹلز آگئے ٹائٹلز کے بعد اس کا میں نے جو ہے یہ سارے کے سارے لکھ کے تو ان کو پوسٹ کر دیا سمپل سا کام ہے کہ آپ نے آنا ہے ڈیش بورڈ کے اوپر ڈیش بورڈ کے اوپر آ کے آپ نے ون کلک بلوگ پوسٹ کرنی ہے یا بلک آرٹیکل جنریشنز کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ کا یہاں بلڈر کے اندر وہ لکھا ہوا جو آرٹیکل ہے وہ آ جاتا ہے اور شو کس طرح سے ہوتا ہے میں آپ کو ذرا وہ دکھا دوں کہ اس طرح سے یہ ایچ ون ہے جو کہ انڈاگ جور پیٹنشل ویڈ فری لانسنگ اگ گائیڈ ٹو سکسس یہ آپ کا ٹائٹل ہے یہاں سے آپ اس کو نیچے دیکھتے جائیں تو آپ کا یہ پروپر جو ہے آرٹیکل یا بلوگ جسے ہم کہتے ہیں وہ لکھا ہوا آ گیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئی ہیں یہ آپ سامنے دیکھیں ہیں لسٹ کے ٹائپ میں آ گیا ہے لسٹ اور یہ ایچ ٹو میں ایچ ساری ایچ تھری کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جو ہیڈنگز ہیں اور یہ ریمیمبر ایس این ریمبر کر یہ یعنی کہ ایک پروپر جیسے لکھا جاتا ہے یہ کنکلیجن آ گئی ہے یہ فریکونٹلی آسٹ ٹویسچنز جو ہیں وہ آ گئے ہیں ویٹیز فریلانسنگ اور اٹسٹر اٹسٹر ایک پروپر بلوگ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ اس کو جسٹ کوپی کریں گے کوپی کر کے اپنی جو بلوگ ہے وہاں پہ جا کے پوسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے بہت سیمپل سی چیز ہے کہ آپ نے آنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر ویب سائٹ کو بس آپ نے جو ہے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ ون کلک بلوگ پوسٹ پہ ہیں یا بلک آرٹیکل جنریشن پہ ہیں اور اپنے آرٹیکلز لکھ لیں لکھنے کے بعد آپ اس کو پوسٹ کر دیں یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورڈز جو میں لکھ چکا ہوں ورڈز یوزڈ اور یہ پلان میرا جو فری والا ایک سوک چل رہا ہے تو بہت ہی زبردست جو ہے یہ ویب سائٹ ہے آرٹیکل لکھنے کے لیے اور اچھے طریقے سے یعنی کہ آپ کو لکھ کے دیتی ہے پراپر جیسے میں آپ کو دکھایا بھی ہے بلڈر کے اندر جا کے کہ کس طرح سے ہماری جو ہے وہ لکھ ہوئی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو بہت مزے کی چیز ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں وہ لوگ جو بلوگ کرنا چاہ رہے ہیں بلوگ پوسٹنگ تو ان کے لیے یہ تو بہت زبردست چیز ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ